اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ونڈ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گا اور آپ سب کو والکم ایک مرتبہ پھر پاس پیپر سالیشن سیریز میں اس ونڈ اس سے پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے 2009 اور 2010 کے انگلیش کی پیپر کو سالف کیا تھا اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم 2011 کے انگلیش کی پیپر کو سالف کریں گے اس ونڈ یہ سوال جو ہر سال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں ایک ورڈ یا فریز ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو غلط لکھاوا ہے اس کے لئے ہمیں ٹینسز پڑھنی پڑھتے ہیں اور ٹینسز پر ڈیٹیل ویڈیو لیکچرز انگلیش کی پلیلیس میں آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے question ہے how will they got across the river if the ferry is not running یا تو will غلط ہے یا got across غلط ہے یا if غلط ہے یا running غلط ہے یا پھر کوئی غلطی نہیں ہے اگر آپ ٹینسز پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا سر یہاں پر got across نہیں ہونا چاہیے تھا b is the wrong answer جو کہ اس سوال کے لئے صحیح جواب ہے next children depend on their parents for food and clothing اب یا تو a option غلط ہے یا b یا c یا d یا پھر کوئی غلطی نہیں ہے بہت سارے بچے یہاں پر کہتے ہیں کہ sir depends آنا چاہیے تو انہیں لگتا ہے a غلط ہے بچوں یاد رہے children plural ہے child اس کا singular ہے children's نہیں ہو سکتا تو یہاں پر depends نہیں ہوگا depend بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے اس سوال میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے number three choose the letter word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letter بچوں اگر آپ پہلی مرتبہ ویڈیو لیکچر دے رہے ہیں تو سن لیجئے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سے 10 تک اپنے پاس copy میں solve کرتے ہیں correct answers پھر tick اور cross کر رہے ہوتے ہیں پھر اپنا score ضرور بتاتے ہیں comment box میں یا پھر مجھے message کرتے ہیں 033-2243-031 پر as urgent کا بیٹا ہمارے پاس جو opposite word ہوتا ہے وہ denial ہوتا ہے منہ کر دینا ہوتا ہے ہمیں یہاں پر antonium ڈھوڑنے تھے next word ہے ہمارے پاس obstinate obstinate کا word ہوتا ہے بیٹا flexible ایک آپ کے پاس جو ہے وہ word ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا decision اگر لے لیں تو اسے change نہیں کریں گے rigid رہیں گے تو اس کا opposite word کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس flexible پھر اس ورنٹ سے ہمیں question پوچھا جاتا ہے choose the word that is most similar in meaning اب آپ کو similar word ڈھونڈ آئیں تو ایک word ہوتا ہے ہمارے پاس ambiguity جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی problem یہ ہے unambiguous اس کا مطلب ہوگا کوئی problem نہیں ہے اور جب کوئی problem نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے clear تو option number c صحیح جواب ہو گیا اب ایک word ہے ہمارے پاس rect اس کا similar meaning میں word ہوتا ہے ruined یعنی تباہ کر دینا ختم کر دینا تو یہ word ہو گیا ہمارے پاس ruined اب اس ورنٹ سے ہمارے سامنے ایک paragraph موجود ہے اور ہم وقت لیتے ہیں اس paragraph for read کرنے کا آپ کو میں چند seconds دے رہا ہوں کہ آپ اس paragraph کو read کریں جس طرح 2009 اور 10 میں میں نے read کیا تھا اور explanation لی تھی اس مرتبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس paragraph کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ اس paragraph سے کچھ points اپنے پاس نوٹ کر رہے ہیں جس سے ہم answer کے طرف جائیں گے ویڈیو post کر دیں بھی آپ لوگ تاکہ یہ paragraph آپ پڑھ سکیں جی students اب آپ لوگوں نے paragraph پڑھ لیا آئیے سوال کی طرف چلتے ہیں the thread spread like grass fire mean کیا مطلب ہوتا ہے spread like grass fire کا اس کا مطلب ہوتا ہے rapid spread جو پر بتایا بھی گیا ہمیں option number a ہمارے پاس صحیح جواب ہو گیا now identify the phrase in which the people of east side experience one of the debt fees fear of their life کب ان کو اپنی زندگی کا سب سے خطرناک جو ڈر تھا وہ انہوں نے face کیا کس جملے پر the dam is sealed dam bit چکا the dam is safe dam ٹھیک ہے the dam has broken dam ٹوٹ چکا the dam has not broken the dam is overflowing جب انہوں نے یہ سنا the dam has broken تو وہ ان کے لیے ایک خطرناک جملہ تھا جس سے ان کے دلوں میں ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا میں امید کرتا ہوں پہرگرپ اچھے سے پڑھنے کے بعد آپ ان دونوں answers کے طرف پورا پہنچ گئے now next question complete the sentence by choosing the most appropriate word from the given letter a to e the injured player was taken dash the field taken کے ساتھ off لگے گا جب بھی ہم field کی بات کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس sentence کیا بن جائے گا the injured player was taken off اب آپ کہتے ہیں sir off دو لکھے میں a یا b ویٹے outside and white inside sir it is the box is painted green outside and white inside یعنی بہر سے وہ green paint ہوا وہ اندر سے وہ white paint ہوا 10 questions آتے ہیں 11 کے paper 10 questions تھے انگلیش کے پاس paper series solve کرنے کے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ sir انگلیش میں بھی اچھے marks حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ بچوں اس ویڈی لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے آپ سب لوگ اللہ حافظ